دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڈا فڈا انداز میں ایک ایک کر کر بتائیں گے آپ کو آج دیش اور دنیا سے کیا بڑی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈالیں گے سرخیوں پر دراصل آپ کو بتاتے چلیں دوستو بی جے پی نیتا کے اوپر لگے گمبھی آروف تو کانگریز نے بولا بڑا حملہ بولے بی جے پی میں بھرے پڑے ہیں ریپسٹ جی ہاں جو کرتے ہیں لڑکیوں کا شوشن دراصل آپ کو بتا دے بی جے پی کے نیتا جو ہے دوستو بریج بھوشن پر بڑے آروپ لگے ہیں بتائیں گے کیا لگا ہے مہیلہ ریسلر نے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو غلام نبی آزاد کو ایک کے بعد لگ رہا ہے ایک بڑے جھٹکے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دے کانگریز نے بولا ابھی تو صرف ٹریلر ہے دراصل آپ کو بتا دے کل پچاس سے زیادہ نیتا کی کانگریز میں ہوئی واپسی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پردھان منتری نرین موڈی کے اوپر گرجر آہل گاندھی بولے ٹی وی والے بگ گئے ریپورٹر موڈی سرکار کے لیے ریپورٹنگ کرتے ہیں اس لیے ہمیں سڑکوں پر اترنا تھا بس ایک ہی راستہ بچا تھا کانگریز کے پاس وہیں پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسل آپ کو بتاتے چلیں سچین پائیلیٹ بننگ جی ہاں سچین پائیلیٹ کی رام سے کی گئی تلنا بولے پائیلیٹ بننگے راجستان کے جو ہے سی ایم اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر ڈبلو ایف آئی ادھیکش کے اوپر یون اتپیرن کے آروپ میں آپ کو بتائیں گے لڑکیاں بولی ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے برا ہوئیوار جی ہاں آپ کو بتاتے چلیں دوستو اب کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے کہ سنگ کی کلے ہی کھلتی بھی نظر آ رہی جو ریسلنگ کراتے ہیں بتائیں گے سنگ کے اوپر کی آروپ لگ گا ہے سنگ کشتی کے اوپر وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کنہیے کمار کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے دیش میں آزادی کی لڑائی لڑی تھی گاندھی جی نے اور آج اسی آزادی کی لڑائی پر راہل گاندھی چلنا ہے فرق اتنا ہے یہ بی جے پی نے دیش کو کنٹرول کر لیا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھارتی کشتی سنگ پہ لڑکیوں کے حوت پیرن پر برسے آپ کو بتاتے چلیں دوستو یہاں پر کانگرد نیتا بولے فی الحال بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے محلاؤں کا اپمان محلاؤں کے ساتھ کرتی ہے یونت پیرن وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بھارت جوڑو یاترہ میں دکھائی دیئے پاپولر سنگر دوستو جہاں ربی چھئرگل اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو ساری خبریں فڈا فڈا انداز میں دیں گے کک کر کر دیں گے فی الحال خیر چلی اور بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتہ پاٹی کو لگا بڑا جھٹکا بی جے پی نیتا برا فسا آپ کو ماملے کو دبانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے آپ کو بتا دے دوستو جب نام سنگ کا آ جائے تو لوگ سوچتے ہیں سنگ کے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا دوستو بہت سارے گروپ بنے ہوئے بجرنگ دل ہندو وش پریشد سنگ اس طریقے کے تمام جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہندو بتاتے ہیں کہتے ہیں ہم سے بڑا ہندو کوئی نہیں ہے لیکن دوست اب آپ سمجھئے سنگ کشتی پر ہی آروپ لگ گا ہے کہ جو لوگ کشتی کر آتے ہیں جب وہی ہیوانے دوستو تو مہلائیں کان سے سیو سیو رہیں گی جب بی جی پی کے نیتا ہی اس طریقے کی گندی حرکتوں پر اتر آئیں گے دوستو تو مہلائوں کی سرکشہ کی بات تو بہت دوری ہے آپ سمجھئے دراصل آپ کو بتا دے وی فائی ادھیکش جی ہاں ان کے اوپر آروپ لگے ہیں وی فائی ادھیکش جو ہیں انہوں نے اتپیرن کا آروپ لگایا ہے لڑکیوں کا کہنا ہے کہ فلال جو برج بھوشن ہے یہ اس نے کئی بار لڑکیوں کا شورشن کیا ہے کئی بار اس ادھیکش نے دوستو کئی لڑکیوں کے ساتھ اب اس کو لے کر لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے خاص کر کے یہ جتنے بھی ریسلر ہیں جن لوگوں نے سوچی ہمارے دیش کے لیے ریسلنگ لڑی دیش کے لیے میڈل لے کر آئے دوستو آج وہ لڑکیاں وہ مہلائیں رو رہی ہیں سلکوں پر بیٹھ کر اور بی جی پی کے نیتا کے اوپر بی جی پی کے ساتھ ساتھ تمام وہ لوگ دوستو جو کہیں نہ کہیں بی جی پی سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ اگر کیا یہی ہندوتو ہے جس کو بی جی پی ڈھنورہ پیٹتی رہتی کہ ہم تو ہندوت وادی ہیں ہم سے بڑا ہندو کوئی نہیں ہے اب ان مہلاوں میں دوستو یہ پوچھے کہ کتنے مسلمان ہیں کوئی مسلم نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ سنگ کا کشتی وہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو وی فائی ادھیکش جو یہ کرا رہا ہے اس نے ہی جو یہاں پہ وی فائی ادھیکش نے ہی اس پر یون اتپیرن کاروپ لگایا لڑکیوں نے اور صاف کہا ہے جنتر منتر پر دھرنا پردشن بھی چلا لکھناوں میں یہ ہونے والا تھا دوستو لیکن مہلا نے پول کھول دی بی جی پی نے اتا کی جس کے بعد بی جی پی نے اتا جو برج بھوشن وہے دوستو وہ بری طریقے سے بلبل آ رہا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ برییکنگ کی طرف بجائے دوستو لی جو بڑے خواہ نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلے دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاتر سے بی جی پی ہوئی دار بی جی پی کو ہونے لگی ٹینچن دراصل دوستو اب تک جو لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے وہ راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے اتنا ڈر گئے کہ اب ہندو مسلمان کرنا بند کرنے کی اپیل کر رہے ہیں آپ سمجھئے پردان منطری نرین موڈی نے کل ایک بیان دیا جس کے بعد دوستو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ سے ڈر گئے موڈی اس طریقے کی چیزیں سوشل میڈیا پر چلنے لگیں دراصل پردان منطری نے ایک بیان میں کہا کہ آج کل فلموں پر ویوادت بیان دیے جا رہا ہے کچھ بی جی پی کے نیتاؤں کو لگتا ہے کہ وہ بیان بازی کرنے سے فلموں پر بولی وٹ پہ وہ پاپلر ہو جائیں گے جبکہ جی پی نڈا نے انہیں کئی بار کال کر کر منع بھی کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ فلموں پر ویوادت بیان دیتے ہیں کیا ضرورت ہے فلموں پر بولنے کی ہمیں ان سب سے بچنا چاہیے ان سب کی وجہ سے ہماری ساری محنت بیکار ہو سکتی ہے ساری محنت یعنی کے دوستو جو پرچار وغیرہ کیے جاتا ہے بی جی پی کی طرف سے کہ ہم تو بھائی چارے سے چلتے ہیں اس سے چلتے ہیں اس سے چلتے ہیں اور بعد میں بی جی پی کے ہی نیتا کہتے ہیں کیا رہے اس نے بھگوا بکنی پہن لی وہ تو ہندو ہے ہی نہیں وہ تو مسلم ہے ابھی پتہ چلا ہے ہمیں دی پی کا پادو کون تو مسلم ہے آپ سمجھئے بی جی پی کے نیتا کے اس طریقے کے عجیب اور غریب بیان یہ کہیں نہ کہیں بی جی پی کو لجد کر دیتے ہیں اور پی ایم نرین موڈی نے ڈانٹ لگائی اب دوستو بتانے کی ضرورت تو ہی نہیں کہ پی ایم نرین موڈی نے کس کو ڈانٹ لگائی ہے دراصل دوستو اس میں سادوی پرگیا اور نرطم مشرا سب سے آگئے ہیں یہ دونوں مدھے پردیش کے ہیں دوستو یہ دونوں سب سے آگئے اس لیے ہیں کیونکہ پتھان مووی پر سب سے پہلے نرطم مشرا نے مو کھولا اس کے بعد سادوی پرگیا نے مو کھولا اور نریندر موڈی پی ایم نرین موڈی نے صلاح دی کہ ہمیں فلموں کے پر ٹپڑی کرنے سے بچنا چاہیے اس بیان کو دوستو اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے جب سنیل چھوٹی نے کھولے عام یوگی عدیتنا سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہیشٹیک چلنا ہے آپ کو اس پر بولنا چاہیے اور ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے یہ رک بھی جائے اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ بھئیہ نریندر موڈی کو پتا چل گیا کہ اب دوہزار چوبیس میں یہ سب کچھ ہتکنڈ نے نہیں چلنے والے اور الٹا سوچی آپ دوستو جو بولیوڈ کے فین ہیں جن لوگوں کے وار چڑ جاتے ہوں گے بی جے پی کے یہ سوا جواب سن کر اور ووٹ دینے سے بھی پھر بی جے پی کو کتر آتے ہوں گے اسی لئے نریندر موڈی کو لگا کہ بھئیہ یہ لوگ تو ہماری محنت برباد کر رہا ہے ادھر ہم پرچار کر رہا ہے ادھر یہ فلمی سٹاروں کے بارے ملٹا سیدھا کر کر لوگوں کو بھاچپا کے خلاف کر رہا ہے اسی لئے نریندر موڈی نے کہا کہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی ہماری محنت پر پانی پھیر سکتی ہے فلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دست اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی راہل گاندی کا پی ام نریندر موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے فلحال اب کانگریس کے پاس صرف ایک راستہ بچا تھا وہ تھا سڑکوں پر اترنے کا میڈیا ہم سے چھین لی گئی پارلیمنٹ میں ہمارے مائک بن کر دیے جاتے ہیں سڑکوں پر ہمیں بولنے نہیں دیا جاتا ہے تو پھر ہمارے لئے ایک ہی راستہ تھا کہ ہم خود ہی سڑکوں پر اتر جائیں اور آپ سب کے بیچ میں آئیں راہل گاندی نے کہا کہ اس بھارت جوڑو یاترہ کا مقصد پورا ہو گیا ہے اس بھارت جوڑو یاترہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے دلوں تک جو مہنگائے غریبی اور برودگاری جیسی چیزیں جو مدد نہیں پہنچ پاتے ہیں چیز چلتی ہے اور وہ ہندو مسلمان ان کو صرف ہندو اور مسلمان کی راجنیتی کرنا ہے اور لوگوں سے ووٹ حاصل کرنا ہے راہل گاندی نے کہا کہ آج جنتہ بھی دیکھ رہی ہے جس طریقے سے یہ راجنیتی کی جاتی ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے راہل گاندی نے کہا کہ فلحال دیش میں آج بھائیچارے کی کمی ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ پیار محبت کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس پیار محبت کو ختم کر کر کہیں نہ کہیں بیجے پی جو ہے وہ اپنا اللو سیدھا کرنے میں لگی ہوئی ہے دوستو اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پردھان منتری نریندر موڈی پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کیونکہ آج دیش کی استطیق جو ہے دوستو جو دیش کی پرستطیاں ہیں وہ صاف دکھائی دے رہی ہیں کہ فلحال آنے والا سمیں پی ایم نریندر موڈی کے لیے بھی مسئیبت کا سبب بنے گا سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ آج ہمارے دیش میں جو میں نے پہلے بھی کہا اور پھر کہوں گے جو بھائی چارہ جو پیار محبت پر روک لگائے گئی ہے اس کو لے کر کئی نہ کئی کئی سوال اٹھیں لیکن سرکار نے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا بیروزگاری پر بات کرو تو سرکار کے پاس جواب نہیں ہوتا مہنگائی پر پوچھو تو پی ایم نریندر موڈی چپ رہتے ہیں آپ سمجھئے تو پھر انسان جائے گا غریبی مہنگائی بیروزگاری جیسے مدو پر پی ایم نریندر موڈی بولنے نہیں دیتے ہیں اور آج دوستو دیش کے سب سے بڑے مدے ہی ہیں تو جب آپ دیش کے مدو کو ہی لوگوں سے چھین لوگے آپ اس مدو پر لوگوں کو بات نہیں کرنے دوگے تو پھر اس سے دوستو کیا وہ لگایا جائے آپ سمجھئے کہیں نہ کہیں پردھان منتری نریندر موڈی بھی جانتے ہیں کہ اب کی بار ہندو توجہ دوستو وہ کام نہیں آئے گا اب کی بار شاید لوگ یہ جان چکے ہیں دوستو کہ اب کی بار کی راجنتی کس پر چلنے والی ہے پی ایم نریندر موڈی کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ دیش کی پرستتیاں بدل چکی ہیں دیش میں پیار محبت بھائی چارے کیلئے دوستو بہت جگہ ہے لیکن دیش میں نفرت فیلائی جاتی ہے اور جب دوستو دیش میں نفرت فیلائی جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے دوستو اور پھر کہوں گا کہ دیش میں پیار محبت زیادہ ضروری ہے بھائی چارہ زیادہ ضروری ہے لیکن شاید بی جے پی دوستو ان چیزوں کو نہیں مانتی کیونکہ اسے صرف نفرت کی راجنتی آتی ہے اور شاید دوستو وہ نفرت کی راجنتی پر ہی چلنا چاہتی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا دوستو کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طریقے سے باکھلا چکی ہے اور بی جے پی کی جو افلیت ہے وہ لوگوں کے سامنے آگئی ہے کیونکہ بی جے پی اس وقت جو کر رہی ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں اور شاید ہمیشہ رہے گا دوستو کیونکہ کہیں نہ کہیں دیش کی پرستتیاں اور دیش کا ماحول بدل چکا ہے یہ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہے اور ہم بھی جانتے کہ فیلحال اب دیش میں بھائی چارے کی ضرورت ہے لیکن بی جے پی اس بھائی چارے اور پیار محبت کو ختم کرنے میں لگی بھی ہے فیلحال چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بگ بریکنگ نکل کر آ رہی ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دیا غلام نبی آزاد کی پارٹی ڈی اے پی کو لگا بڑا جھٹکا پچاس نیتا ہوئے کانگریز میں شامل بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوا سارا سپنا چور چور دراصل آپ کو بتا دیا غلام نبی آزاد کے بل پر دوستو بی جے پی کا کئی کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ اب غلام نبی آزاد کو جھٹکا لگنے کے بعد بی جے پی کو بھی جھٹکا لگے گا جی ہاں آپ کو بتا دے جس غلام نبی آزاد نے کانگریز کو چھوڑ کر اپنی پارٹی بنائی تھی آپ دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ آج جس طریقے سے غلام نبی آزاد پارٹی چھوڑ کر گئے تھے کانگریز اس میں انہی کو بڑا جھٹکا لگ گیا ہے اور دوستو اس لیے بھی جھٹکا لگا ہے کیونکہ کانگریز سے بغاوت کرنا ان کو بھینگا پڑ گیا سب سے پہلے ان کے سترہ نیتہ نکل کر آئے دوستو سامنے اس کے بعد سترہ نیتہوں کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو راہل گاندھی ہیں سترہ نیتہ کے بعد دوستو راہل گاندھی کی پارٹی میں یعنی کانگریز میں پھر سے پچاس ہون نیتہ شامل ہو گیا اور ابھی تو بتایا جا رہا ہے کہ غلام نبی آزاد کی پارٹی میں اور سیند لگائے گی کانگریز ایک کے بعد ایک دوستو غلام نبی آزاد کو بڑے جھٹکے لگ رہا ہیں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ الک پارٹی بنائیں گے اور بعد میں جتنے بھی پارٹی کے کارے کرتا ہیں جو کانگریز چھوڑ کے ان کی پارٹی میں گیا ہے وہ دھیرے دھیرے کر کر جو واپس کانگریز میں واپسی کر لیں گے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ آج دیش میں بدلاؤ کی ضرورت ہے اور بی جے پی دوستو بدلاؤ نہیں چاہتی ہے لیکن دیش کی جنتہ تو بدلاؤ چاہتی ہے نا اور یہ سب سے بڑی بات بھی ہے کہ آج دوستو کہیں نہ کہیں بھاچپا کو ایک بڑا جھٹکہ اس لیے لگا ہے کیونکہ دیش کی جنتہ نے تے کر لیا ہے کہ وہ بی جے پی کو اب دیش سے باہر کرے گی اور اسی لیے غلام نبی جیسے لوگوں کو دوستو جو لوگ کانگریز کو دھوکہ دے کر جاتے ہیں جنتہ بھی ان کے ساتھ نہیں دیتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بدلاؤ کیوں آ رہا ہے کیوں لوگ غلام نبی عزت کو چھوڑ کر واپس کانگریز میں کر رہا ہے کیونکہ سب کو پتا چل چکا ہے دوستو کہ بھارت جوڑو یاترہ کو ایک جو جن سہلاب ملنا ہے جو پیار محبت ملی ہے اس سے راہل گازی دوستو نہ صرف اور مضبوط ہوتے چلے گئے بلکہ آنے والے سمیں میں کانگریز بی جی پی کو پھر سے پٹک نہیں دے گی اور دنگل میں واپسی کرے گی کیونکہ دوستو ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھلے ہی بی جی پی نے آج لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ ہم ہم جو ہے یہاں پر ہندووں کے ہتیشی ہیں ہم ان کے رکشک ہیں ہم نہ ہوں گے تو ہندو بھائی نہیں ہوں گے ان کو مار دیا جائے اس طریقے کی باتیں ان کے دماغ میں ڈالی جائیں جبکہ دوستو آپ بھی جانتے کہ ہندو بھائیوں کی سنکھیہ دیش میں سیونٹی ایٹی پرسینٹ ہے اور ٹوئنٹی پرسینٹ ہی صرف مسلمان ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے کہ بی جی پی کتنا جھوڑ بولتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ کبھی بھی ہندو بھائی ہوں یا مسلم بھائی ہوں ہمارے دیش میں ان کے بیچ میں کبھی ایسا کچھ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا لیکن جان بوچھ کر بی جی پی اس نفرت کو بڑاوہ دے رہی ہے تاکہ دوستو یہ نفرت اور بڑے اور ہم اور آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑ مانے اور بی جی پی کو ووٹ کا فائدہ ہو کیونکہ بھائی چناؤں سے پہلے جو بی جی پی کروانا چاہتی ہے وہ آپ بھی جانتے کہ وہ کیا ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بی دار دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل کاری سکھویندر سنگھ سکھوکا پی ایم نرین موڈی سے لے کر جی پی نڈا تک کو تنج بولے فرحال آئے تو تھے ہمارچل میں سب نے کیا پی چار پی ایم نرین موڈی جی پی نڈا آنوراک تھاکور اور بھی یوگی عدیتنات گرہ منترے امیشا آپ کو بتا دیں سیدھے سیدھے یہاں پر سکھویندر سنگھ سکھو نے کہا کہ وہ ایک ایسے راجے میں ہا رہے ہیں جہاں پر سیونٹی پرسنٹ یعنی کہ ستر پرسنٹ دوستو ہندو بہولے وہ ہے راجے یعنی کہ وہاں پر ہندو بھائیوں کی سنکھیا ستر پرتیشت ہے اور صرف تیت پرتیشتی ہمارچل میں مسلم ہیں آپ کو بتاتے چلیں سکھویندر سنگھ سکھو نے کہا کہ ایسی جگہ ہم نے بی جے پی کو ہرایا ہے سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ بی جے پی کے سامنے اس کا انت دکھائی دے رہا ہے اور کانگریس کے سامنے اس کا آنے والا کل دکھائی دے رہا ہے اب دوستو جنتا نے تیکل لیا ہے وہی ستہ میں ٹکے گا جو مددو کی بات کرے گا جو وکاس کی بات کرے گا جو ووٹ وہی پائے گا جو جنتا کو ایک تریخے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ کہ آپ جنتا کو فری کا سامن دو لیکن کم سے کم جو جنتا کا حق ہے وہ اس کو ملے اور اب یہ راج نیتی دوستو کہیں نہ گئیں کانگریس بھی کر رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کانگریس نے جو وعدہ کی اہمان چل میں اس وعدے کو کانگریس نے ترنت پورا کر دیا اس سے کیا ہوتا ہے دوستو کہ جنتا کا وشواہ سے آپ جیتتے ہو آج جنتا نے آپ کو ووٹ دیا ہے تو جنتا آنے والے پاس سال بات سوچے گی کہ ہم اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے کیونکہ نہ صرف اس نے ہمیں جو ہے یہاں پر وہ دیا تھا ہمارا وعدہ پورا کیا تھا بلکہ یہ پارٹی وعدے پورا کرتی ہے اور یقین مانئے جب دیش اس اور بڑھ چلے گا جب پارٹی ہیں جو جتنا دیکھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چناؤ جیتنے کیلئے مو پھاڑ پھاڑ کے لوگوں سے وعدے کریں اور بعد میں جب چناؤ جیت جائیں تو آپ لوگ سوچیں کہ ہاں اب تو ہم چناؤ جیت گئے اب ضروری تھوڑی نہ کہ ہم وہ چیزیں کریں ہی جو ہم نے جنتا سے وعدہ کرا ہے پھر جنتا کٹتی ہے اگر آپ یہ سوچو گے آپ کسی بھی پارٹی کے ہو کہ آپ جنتا سے صرف اتنا ہی وعدہ کرو جتنا آپ پورا کر سکتے ہو بھلے ہی تھوڑا کرو لیکن اس کو پورا کرو تو جنتا کا بھی وشوال بڑھتا ہے کہ اس پارٹی نے یہ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا ہے تو اب دیش میں دوستو اس طریقے کی جسی جس چل رہی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پورا دیش فری میں چل سکتا ہے سب کو دوستو اپنا جو ہے وہ بہار خود ہی اٹھانا پڑتا ہے لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کم سے کم جنتا کے لیے مہنگائی کم ہونی چاہیے ہم پی ایم موڈی چاہتے تو تھوڑے تھوڑے پد بھرتے پر دوستو ان لوگ کو نوکری نہیں ملتی ہے ویروزگاری اور مہنگائی ان دونوں مددوں پر موڈی سرکار کیندر کی موڈی سرکار فیل ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا اتنے سالوں میں جب بی جے پی کچھ نہیں کر پائی تو آنے آلے سمیم کیا ہی کرے گی چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو ڈبلو اے فائی ادھیکش آپ کو بتا دی آپ کو بتاتے چلیں دوستو سپریشری نیتے نے نکالی جم کر بھڑات بولے بی جے پی کے نیتہ ہیں بلتکاری دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں سنگ کے جو بخائدہ ادھیکش ہیں جو کہ یہ پورا ریسلنگ میچ کراتے ہیں ان کے اوپر ہی شوشون کا آروپ لگ گیا ہے اب سنگ کا مطلب ہندو دوستو سنگ سنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہندو بھائی ہے سنگ کا مطلب ہے دوستو کہ جو بی جے پی اپنے سنگ کے سنگٹھن بناتا ہے اس کو بیسیکلی آپ دیکھیں نام دیا گیا ہے سنگ لیکن حرکت دوستو کون سی کر رہا ہے دھیکش ساب درہا یہ دیکھ لیجئے ایک طرف بجرنگ دل سنگ ویش ہندو پریشاد یہ سب لوگ دوستو اپنے آپ کو سب سے بڑا ہندو مانتے ہیں کہتے ہیں ہم سب سے بڑا ہندو ہیں اور دوسری طرف دوستو ہماری دیش کی بہن بیٹی محلاؤں کے ساتھ اس طریقے کا بہوار کرتے ہیں دیکھیں آپ جس طریقے کا آروپ لگا گیا ہے اس کے اوپر جم کر گرشتی ہوئی نظرائی سپریشری نیت سپریشری نیت نے کہا کہ بی جے پی کا نیتہ بریج بھوشن یہ جو ہے اس کے اوپر محلاؤں نے شوشن کا آروپ لگایا ہے اور اس کے باوجود بھی دوستو پارٹی اس کو نہیں نکالے گی الٹا دوستو آپ سمجھئے بخائدہ کشتی نہ کرانے پر یہ سوال پوچھ لیا گیا کین سرکار دوارہ لڑکیاں محلائیں صاف کہ رہی ہیں کہ جب تک ان لوگوں کو ہٹایا نہیں جائے گا ویشیوں کو تب تک ہم کشتی میں نہیں اتریں گے آپ کو بتا دیں ان کا یہ تک کہنا ہے کہ جب ان کو کپڑے پہن کر بھیجایا جاتا ہے تو ایسے کپڑے دے دیے جاتے ہیں جس میں سب کچھ دکھ رہا ہو تو وہ ایسے کپڑے پہن کر باپ بھین بھائیوں کے سامنے نہیں جا سکتی اور اس چیز پر دوستو روک لگنی بھی چاہیے کہ ریسلنگ کے دوران جس طریقے چھیلخانیاں ہو رہی ہیں خاص کر کے جس طریقے کا اتپیڑن کوئی اور نہیں رکشک ہی جب بھکشک بن جائے دوستو جب رکشک ہی بھکشک جیسے کام کرنے لگیں آپ سمجھ یہ سنگ کا نام بدنام کر سکے کہ اصلی سنگ کیا ہوتا ہے دوستو اصلی سنگ وہ ہوتا ہے دوستو جو پیار محبت باٹے سنگ کا مطلب ان لوگوں کو نہیں پتا ہے دوستو بس انہوں نے سنگ نام رکھ لیا اپنے سنگٹھن کا تو انہیں لگتا ہے کہ ہم سے بڑا ہندو کوئی ہے ہی نہیں آپ سمجھئے دوستو جو جائے شریرام یہ لوگ بولتے ہیں ان کے دل میں بھی لوگوں کے لئے بہت پیار تھا اور یہ ایک بہت پاون نعرہ بھی کہا جاتا ہے فرحال ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں چینل کو ضرور